السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کی رونگٹے کھرے کر دینے والی ہے کیونکہ خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مسلم لڑکی کا ایک بہت خوفناک واقعہ بتانے جا رہا ہوں آپ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ واقعہ عرب کی ایک مسلم لڑکی کے ساتھ بیش آیا ہے عرب کی ایک مسلمان لڑکی جو لندن میں بڑھائی کر رہی تھی وہ ایک دن اپنی ایک دوست کے گھر شادی کے فنکشن میں جاتی ہے وہ لڑکی اس فنکشن سے جلدی نکلنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن بڑی کوششوں کے بعد بھی وہ لڑکی اس فنکشن سے جلدی نہ نکل پائی جب وہ لڑکی اس فنکشن سے فارغ ہو کر جب باہر نکلی تو رات کافی ہو چکی تھی تو دوستو اس لڑکی کا گھر وہاں سے بہت دور تھا گھر پہنچنے کا ذریعہ صرف بس یا ٹرین کا سفر ہی کرنا تھا لیکن وہ ٹرین میں سفر کرنے میں ڈر محسوس کر رہی تھی کیونکہ لندن میں اکثر ٹرینوں کے پاس نشے میں دوتھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑکی اکثر اخباروں اور نیوز چینل پر ایسی نیوز دیکھا کرتی تھی اور اس وجہ سے وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی تو خواتین و حضرات جب وہ عورت سٹیشن کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم پر ایک خوفناک قسم کی لہر دوڑ آئی ہے کیونکہ دوستو وہ سٹیشن بہت ہی سنسان تھا اور اس سٹیشن میں صرف ایک ہی شخص کھڑا تھا اور وہ مجرم جیسا لگ رہا تھا اور وہ لڑکی اس شخص کو دیکھ کر اور بھی زیادہ ڈر گئی پھر اس لڑکی نے حیمت کی اور خود کو سنبھالا اور اس نے قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو جو کچھ یاد تھا جو تھوڑا وہ اسے آتا تھا اس نے وہاں پر اس قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں دوستو وہ ٹرین آ گئی اور وہ لڑکی اس ٹرین میں سوار ہو کر خیر و آفیت سے اپنے گھر پہنچ گئی اور اس کے بعد آگلے دن اس عورت نے اخبار میں دیکھا کہ اسی ٹرین میں اسی سٹیشن پر اس سے کچھ دیر بعد ایک لڑکی کا قتل ہو گیا اور اس کا جو قاتل تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا تھا اس نے اس شخص کی فوٹو دیکھی اور وہ شخص اس شخص سے خوب ہم مل رہا تھا جو اس نے سٹیشن پر وہ کھڑا شخص دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ لڑکی پولس سٹیشن گئی اور اس نے جا کر وہاں پر پولس والوں کو سارا ماجرہ بتایا کہ جہاں پر اس لڑکی کا قتل ہوا ہے وہاں پر کچھ در پہلے وہ لڑکی وہاں پر موجود تھی اور وہ اس قاتل کو پہچانتی ہے اور اس لڑکی نے پولس والوں کو کہا کہ میں اس مجرم سے ملنا چاہتی ہوں تو پولس والوں نے اسے اجازت دے دی کہ تم اس مجرم سے مل سکتی ہو اور اس لڑکی نے جب اس مجرم سے پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو تو اس لڑکے نے جواب دیا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں کہ رات میں تم بھی اس سٹیشن میں آئی تھی اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ تم نے پھر مجھے کیوں چھوڑ دیا تو اس لڑکے نے کہا کہ میں تجھے کیسے نقصان پہنچاتا کہ تمہارے پیچھے دو انتہائی مضبوط قسم کے باڈی گارڈ کھڑے تھے تو دوستو یہ سن کر لڑکی حیران ہو گئی تو اسے یہ یقین ہو گیا کہ جب اس نے قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کی تو اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے دو باڈی گارڈ یعنی دو فرشتے ان باڈی گارڈ کی شکل میں کھڑے کر دیئے اور پھر وہ واپسی پر وہ لڑکی دلی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی اور اب اس کا جو ایمان تھا وہ اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا اور وہ اور بھی اللہ پاک کو یاد کرنا اس نے شروع کر دیا اور اب وہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی سبحان اللہ تو خواتین و حضرات اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک کو بکاریں اور اللہ پاک کی نصرت پر بروسہ رکھیں تو ہم اللہ پاک کی رحمت سے کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے ہم دکھ اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ ہماری مدد بھی فرماتا ہے اور اگر ہم سکھ میں بھی اللہ کو یاد کریں تو ہمارے اوپر کوئی بھی مسئیبتیں نہیں آئیں گی اس لئے دوستو اللہ کی ذات پر بروسہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو قدم قدم پر کامیابی عطا کرے گا تو خواتین و حضرات آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو دوسرے مسلمان بہنبائیوں تک لازمی شیئر کریں تو آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل قرآن اور حدیث کی باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کو اس پر کلک کر کے آپ مارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں کیونکہ اگر آپ نے بیل آئیکن کو یعنی گنٹی کا جو بٹن ہے اس کو دبایا ہوگا تو ہم جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے اس قرآن اور حدیث کی باتیں یوٹیوب کے چینل پر اس کا جو نوٹیفکیشن آپ کو میسج کے ذریعے ملتا رہے گا اور ہماری فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہیں ہوگی